اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم علیہ السلام کی وفاد اور بیٹے شیط کو وسیحت شیط کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا توفہ آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شیط عطا فرمائے تھے محمد بن اسحاق رحم اللہ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفاد کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیط کے حق میں وسیحت کی کہتے ہیں کہ آج کل انسان جتنے بھی انسان موجود ہے ان کا نصف شیط علیہ السلام تک پہنچتا ہے آدم علیہ السلام کی دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام خوت ہوئے تو وہ دن جمعہ کا تھا فرشتے اللہ کے پاس دے جنت کی خشبو اور جنت کا کفل لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیط سے تازیت کی حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی وفاد کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹوں میرا جنت کا پھل کھانے کو جی چاہتا ہے وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے انہیں سامنے سے پرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور پشبو تھی اور ان کے پاس کل ہارے کسکیاں اور ٹوکڑیاں بھی تھی آدم علیہ السلام کے بیٹے جنت کا پھل تلاش کرنے کو نکلے تھے انہوں نے کہا آدم کے بیٹوں تمہیں کس چیز کی تلاش ہے یا تم کیا چاہتے ہو کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب بیمار ہے اور جنت کے بیموں کی ہوائش رکھتے ہیں فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ تمہارے والد تو پوتھ ہونے والے ہیں فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حبہ علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پیچان لیا وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھ سے علاق ہو جاؤ مجھے رب کے فرشتوں کے پاس رہنے دو فرشتوں نے ان کی روح قبض کی گسل دیا کفن پینایا خوشبو لگائی آپ کی قبر خودی اور لحد تیار کی پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی پھر انہوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اقتلاف ہے مشہور ہے کہ انہیں اندوستان کے پاس سوری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا ہے جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام نے توفان کے مقا پر ان کی اور حضرت حووہ علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا پھر توفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا تھا آپ کی عمر کے بارے میں بھی استلاف ہے آپ کی صحیح عمر حضرت آدم علیہ السلام کی عمر لوہ محفوظ میں ہزار سال لکھی ہوئی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفاد کا وقت آیا ہے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیط علیہ السلام کے حق میں وسیحت کی وسیحت کی کہ انہیں رات اور دن کی اوقات اور ان اوقات میں ہداک کی جانے والی عبادت کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ ایک توفان آنے والا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفاد کے بعد ان کے بیٹے شیط علیہ السلام نے ان کے کام یعنی تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی جب ان کی وفاد کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں وسیحت کی اسی طرح یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا حضرت آدم علیہ السلام نے وفاد کے وقت اپنے بیٹے شیط کے حق میں یہ وسیحت کی انہیں رات اور دن کے اوقات کے بارے میں بتایا اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادت کی تعلیم دی اور انہیں دین کی تبلیغ کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ ایک توفان آنے والا ہے جو کچھ ہی عرصے بعد آنا تھا